شام ڈھلے جب موسم نم ہو جاتا ہے تیرا غم بھی میرا غم ہو جاتا ہے جب بھی میں مضبوط کھلونے لاتا ہوں جانے کیوں بچہ برہم ہو جاتا ہے ایسے اچھے شیروں کے خالق جنابِ دیپک جین کو میں آواز دینا چاہتا ہوں آپ بھردور تعلیوں سے ان کے استقبال کریں جنابِ دیپک جین اور ان کی شاعری پر بھی آپ کی طرف سے دادو تحسین آنی چاہیے جنابِ دیپک جین صاحب تشریف لاشکے ہیں بینہ کسی تمہید کے ایک مطلع اور اکشیر آپ سب کی سماواتوں کے حوالے کر رہا ہوں مولایسا کر رہا ہوں ایسے کرتا ہوں کہ جگنو جگنو راکیب ہے اُس کا جگنو جگنو راکیب ہے اُس کا چاند جیسا نصیب ہے اُس کا با 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 اور جیسے سس کی طبیعوں اٹھوں میں مسکرانہ عجیب ہے اُس کا با 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 جیسے سس کی طبیعوں اٹھوں میں مسکرانہ عجیب ہے اُس کا واہ کیا کہنے ایک مطلع اور دو دن سے رہا ہوں ارشاد ایسے سماواتوں کے حوالے کر رہا ہوں ارشاد ایسے کہتا ہوں کہ پسے منظر کو منظر کہ رہے ہیں پسے منظر کو منظر کہ رہے ہیں درو دیوار کو گھر کہہ رہے ہیں پسے منزر کو منزر کہہ رہے ہیں درو دیوار کو گھر کہہ رہے ہیں کہیں سے ایک قطرہ مانگ لائے کہیں سے ایک قطرہ مانگ لائے اسی کو ہم سمندر کہہ رہے ہیں کہیں سے ایک قطرہ مانگ لائے اسی کو ہم سمندر کہہ رہے ہیں ہوا پروات سے محروم کوئی یہ شیر بطور خاص آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ ہوا پروات سے محروم کوئی یہاں بکھرے ہوئے پر کہہ رہے ہیں ہوا پروات سے محروم کوئی یہاں بکھرے ہوئے پر کہہ رہے ہیں یہاں بکھرے پر کہہ رہے ہیں وہ ذرہ آسمہ کو چھومایا وہ ذرہ آسمہ کو چھومایا سبیس کو مقدر کہہ رہے ہیں وہ ذرہ آسمہ کو چھومایا سبیس کو مقدر کہہ رہے ہیں حضرت غزر کا مطلب پیشے ختم کرتے ہیں اشارت میں آجی کرتا ہوں اشارت تیرے جلبون کیسی شرط رکھ دی 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 اور چھتوں پر پرندوں کا بسیرا اور چھتوں پر پرندوں کا بسیرا اور چھتوں پر تو کیا پیڑوں نے کوئی شد رکھ دی پرندوں کا بسیرا اور چھتوں پر تو کیا پیڑوں نے کوئی شد رکھ دی شد رکھ دی میرے مالک نے آنکھیں تو عطا کی میرے مالک نے آنکھیں تو عطا کی مگر ان میں نمی کی شد رکھ دی مگر ان میں نمی کی شد رکھ دی مگر ان میں نمی کی شد رکھ دی اب غزل کا آخری شیر تو غزل کے کینباس کیا شیر کے کینباس بھی آپ سے دعائیں چاہوں گا سبھی تھے ایک دا کے حق میں لیکن سبھی تھے ایک دا کے حق میں لیکن سبھی نے اپنی اپنی شد رکھ دی دوستو جنابی دیپک جین آپ کے مہمانی شاہر ابھی آپ سے مخاطر تھے بہت خوبصورت شاہری سے نواز رہی تھے